سر لنکہ پاکستان کے بیچ فائنل میچ کھیلا جائے گا سات بجے لیکن پاکستان کے پلینگ الیون کے حوالے سے فینز کافی سوچ و بچار میں ہیں کہ کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ پاکستان کا کیا پلینگ الیون اس میچ میں شامل ہوگا اور ساتھ ساتھ سر لنکہ کے کون سے ویک پوائنٹس ہیں جن پر اگر پاکستان نے ورک کیا تو یہ فائنل پاکستان کا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے سلو باؤنسر کے اس پلیٹ فارم پہ اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے پاکستان نے فائنل سے پہلے جو سر لنکہ کے خلاف میچ ہوا اس میں دو ایسی تبدیلیاں کی کہ جس نے شاید پاکستان کو فائدہ کم دیا بلکہ نقصان زیادہ دے دیا جی ہاں بالکل ایک تو حسن علی کو کھلایا گیا اور حسن علی کے کھلانے سے پاکستان کے اوپر پریشر ہی آیا ہے کم نہیں ہوا شروع کے اوورز میں جس طریقے سے حسنین اور حارس روف نے سٹارٹ لیا تو اس مومنٹم کو جو بنا وہ مومنٹم تھا اس کو توڑا آ کر حسن علی نے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا دوسری جانے عثمان قادر بھی کھیلے کچھ انہوں نے اچھی بالس تو ضرور کی لیکن جو لیکسپن کا فلیور ہمیں شاداب دے رہے ہیں حالانکہ ورائیٹیز جو ہے عثمان قادر کے پاس زیادہ ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو سکا سو یہ دو بیسٹ چینجز تو آپ کی ہونی ہونی ہے شاداب واپس آ جائیں گے اور نصیم شاہ بھی حسن علی کی جگہ واپس آ جائیں گے ایک کوئیسٹن ایسا ہے جس کے اوپر یقینا مجھے بھی کافی انتظار ہے اللہ کرے ہو جائے لیکن اس کا کوئی چانس ویسے بنتا دکھائی نہیں دے رہا میں یہ چاہ رہا تھا کہ فقر زمان یا خوش دل میں سے کسی ایک کو ڈراب کر کے آپ فائنل میں چانس لے لیتے ہیں بڑی جو ٹیمیں ہوتے ہیں جو بہادر کیپٹن ہوتے ہیں وہ ضرور اس طرح کے چانسز لیتے ہیں اور کسی بھی ینگسٹر کو ایک موقع اگر مل جائے اس طرح کے بڑے پلیٹ فارم پر وہ پرفارم بھی کر جائے تو پھر اس کا آگے کریئر جو ہے وہ کافی برائٹ ہو جاتا ہے اگر ہیدر علی جو ہے ان کو موقع مل جاتا ہے فقر یا پھر خوش دل میں سے کسی ایک کی جگہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا جتنے بھی کیپٹنز آج تک آئے ہیں اب وہ موسلی جو ہے وہ بہت زیادہ چینجز کرتے نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی شونے والا ہے باقی سیم ٹیم ہی ہوگی ہے بس جو دو چینجز آپ کو میں نے بتا دی ہیں یہی آپ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر جو ہے جس میں افتخار ہیں خوش دل شاہ ہیں اور آپ کے فخر زمان ہیں تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کی پرفارمنس اب تک دینے میں کامیاب نہیں ہوا جس نے ٹیم کو بڑا فائدہ دے دیا ہو تو پرابلم جو ہے ان تینوں کے ساتھ چل رہی ہے so the thing is کہ اگر کوئی ایک آدھ بھی فارم میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یار چلیں یہ بندہ جو ہے نا میڈل میں آ کر ہمارے ٹیم کی باغ دور سنبال سکتا ہے but if بابر اور رزوان آپ کے نہیں چلے تو سمجھئے کہ آپ کا میڈل آرڈر جو ہے وہ کسی ٹیم پہ بھی کولیپس ہو سکتا ہے اور لاسٹ میچ میں بھی ہم نے کو نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کہاں ایٹی سمتنگ سکور میں پاکستان کے دو تین آؤٹ تھے اور کہاں پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ون ٹوئی ٹیم پر آل اوٹ ہو گئی so these are the problems پاکستان کی بالنگ میں تو کوئی ایسی ایشیو دکھائی نہیں دے رہا اگر تو فار اگزیمپل پاکستان پہلی بیٹنگ کرتے ہو ون سیونٹی ون ایٹی تک ٹارگٹ دے دیتا ہے so it might be a very very good total for پاکستان to defend اور ہماری یہ بالنگز آسانی سے defend کر پائیں گے but اگر وہی ہمارا حال رہا کہ 140-140 تک ہم restrict رہے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا دوسری جانبی اسے لنگا کے point of view سے جو مجھے بڑی ایک چیز دکھائی دی رہے وہ یہ ہے کہ ان کو final سے پہلے ایک ٹیسٹ کرنا شاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو پہلے batting کرتے ہوئے چیک کرتے کہ ہم کتنا total جو ہے وہ set کریں تو ہم اس کو defend کر سکتے ہیں حالکہ ان کی balling جو ہے مجھے کافی بہتر لگتی ہے especially against پاکستان جس طرح حسرانگا balling کرتے ہیں ٹکشانہ balling کرتے ہیں سو یہ وہ spinners ہیں جو پاکستان کے لئے problem create کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہی جو ہے انہوں نے پہلے فرلنگ کا فیصلہ کیا اب اگر final میں پاکستان جو ہے وہ toss جید کر پہلے ان کو batting کی دعویٰ دے دیتا ہے سو ان کو کیسے یہ idea ہوگا کہ ہم کتنا total کریں کہ ہم پاکستان کے against defend کر سکتے ہیں سو دیز اردہ سم points کے جس پر سرلنگا کو کام کرنا چاہیے تھا یہ چیز ان کے against جا سکتے ہیں کیونکہ سوپر فور میں تمام matches میں سرلنگا کے team کو luck نے favor کیا کہ وہ toss جیتے رہے ہیں اور انہوں نے filling کی اور وہ matches بھی جیتے ہیں سو سات بجے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی let's hope کہ پاکستان یہ final اپنے نام کرے